اس کی سٹیٹمنٹ کچھ یہ ہے کہ مگنیشیم میٹل ریاکٹس ویڈ ایچ سی ایل ایک انسان ہے اس کے ساتھ مگنیشیم میٹل ریاکٹس کر رہی ہے تو گیو ہائیڈروجن گیس ایچ ٹو گیس دیتی ہے جب مگنیشیم میٹل ایچ سی ایل کے ساتھ ریاکٹس کرتا ہے تو ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے تو وہ جو ایچ سی ایل سلوشن بنایا جس کے لئے ہم نے وہ ریاکٹس میں جو ایسا لے رہا ہے اس کا والیم کیا ہوگا جبکہ اس کے بارے میں ایک چیز جو ہے وہ بتا دی اس نے کہ that is 27% بائی ویٹ وہ ایچ سی ایل کا سلوشن جس کا والیم ہم نے نکالنا ہے اس کا پرسنٹیج میں ویٹ بتا دیا گیا ہے ساتھ that is 27% بائی ویٹ ریکوائیڈ تو پرپیر 12.1 گرام آف ایچ ٹو یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ مگنیشیم کا ایچ سی ایل کے ساتھ ریکشن کرواتے ہیں تو ایچ ٹو گیس خارج ہوتی ہے اوکے تو میس آف ہائیڈروجن جو کہ ایچ ٹو کا میس ہے وہ دیا گیا ہے that is 12.1 گرام 12.1 گرام میس تھا اس کا مولر میس کیا ہوگا ایچ ٹو کا سٹوڈنٹس وہ آپ کو پتا ہے ہائیڈروجن کا مولر میس ہوتا ہے 2.016 گرام کیونکہ ایک ایچ کا ہوتا ہے 1.008 تو دو ہائیڈروجن ہے اس میں ایچ ٹو مالیکیول ہے تو 2.016 گرام اوکے تو اس کے مولز میں کنورٹ کرنے کا فارمولہ کیا ہے number of moles is equal to mass over molar mass so moles of H2 ہائیڈروجن کے جو moles ہیں that is equal to 12.1 divided by 2.016 that is 6 moles یعنی کہ اس ڈیوائیڈ کرنے سے جو answer آیا وہ کتنا ہے 6 moles 6 moles H2 کے evolve ہو رہے ہیں according to given data اب ہم کیا کریں گے balance chemical equations لکھیں گے تو balance chemical equation میں ہم نے reaction کس کا کروانا ہے magnesium کا اور HCL کا تو Mg plus HCL after reaction کیا hydrogen gas نکل رہی ہے اس کا مطلب Mg نے تو CL کے ساتھ bond بنانا ہے MgCl2 بنائے گی ہے plus H2 hydrogen gas خارج ہو رہی ہے اب اس کو balance کرتے ہیں دیکھیں اس طرف magnesium کتنے ہیں reaktors میں ایک magnesium ہے Mg اور product میں دیکھیں تو MgCl2 یعنی کہ CL2 ہیں لیکن Mg تو ایک ہی ہے تو magnesium دونوں میں equal ہیں one one اب دوسری نمبر پر HCL لکھا ہوئے تو H کتنے ہیں یہاں پر ایک HCL میں ایک ہی اچ ہے دوسری طرف دیکھیں تو H2 gas خارج ہو رہی ہے یعنی کہ وہاں پر دو H ہے تو وہاں پر دو ہیں اس طرف ایک ہے ایک کو کیا کریں گے دو میں convert کر دیں گے 2 سے multiply کرنا پڑے گا تو یہاں H کو 2 سے multiply کر دینا ہے 2 HCL اب اس میں 2 HCL یہ 2 جو ہے یہ H کے ساتھ بھی multiply ہو رہا ہے HCL کے ساتھ بھی multiply ہو رہا ہے تو H2 ہو گئے مکمل دونوں طرف آپ CL دیکھ لیتے ہیں reactors میں CL2 ہیں کیونکہ دو سے multiply ہو رہا ہے HCL کے ساتھ اور products میں دیکھیں تو MgCl2 یعنی کہ کالورین وہاں پر بھی دو ہیں تو اب یہ reaction جو ہے وہ balance ہو چکا ہے Mg پلس 2 HCL after reaction MgCl2 پلس H2 H2 gas ہے وہ evolve ہو جائے گی اب دیکھیں balance chemical equation ہم نے اس لیے لکھی تھی تاکہ ہم product کے مولز اور reactants کے مولز کو compare کروا سکے دیکھیں product کے مول اوپر ہم نے نکال چکے ہیں H2 کے مولز نکال لی ہیں ہم نے وہی مولز ہم نے یہاں compare کروانے ہیں تو اب نہ ہم اپنے سوال کی طرف آئیں تو سوال میں پوچھا کیا جا رہا ہے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ volume کتنا ہوگا HCL فلوشن کا پہی volume نکالنے کے لیے آپ کو یہ فامولہ آپ نے یہ پڑا ہوگا density is equal to mass over volume تو density اگر دی ہوئی ہو اور mass بھی دیا ہوا ہو تو volume نکال سکتے ہیں اب mass دیا ہوا نہیں ہے HCL کا لیکن وہ ہم نے نکالنا ہے وہ ہم نکال لیں گے یہاں سے اور density دی ہوئی ہے density دیکھیں کتنی دی ہوئی ہے density statement میں دی ہوئی ہے 1.14 گرام پر cubic centimeter تو density موجود ہے یعنی کہ ہمارا main point جو mind میں ہم نے بٹھانا ہے کہ mass determine کر لیں اگر ہم تو volume determine کر سکتے ہیں mass کس چیز کا mass HCL کا یا HCL solution کا mass یہ دو چیزیں ہیں کیونکہ یہ solution کے اندر وہ بتا رہا ہے نا 27 gram percent by weight کہ HCL جو ہے اگر percentage کے حساب سے بتائیں تو 100 gram solution میں 27 gram HCL ہے HCL کی تو تقریبا mass بتا دیا گیا لیکن اس کا solution کا mass determine کرنا ہے وہ اب سے پہلے تو ہم compare کروائیں گے products اور reactors کے moles کو by comparing the H2 and HCL moles according to balanced chemical equation تو دیکھیں H2 لکھ دیا ایک طرف ایک طرف HCL لکھ دیا دیکھیں H2 کے کتنے moles ہیں balanced chemical equation میں دیکھیں 1 ایک mole ہے اور HCL کے دیکھیں ادھر reactors کے اندر تو 2 HCL یعنی کہ دو moles ہیں HCL کے تو 1 ratio 2 1 ratio 2 اب جو ہے ہمارے پاس یہ جو data ہے یہ balanced chemical equation کے moles ہیں کہ اگر ایک H2 produce ہو ہے تو اس کے لئے 2 ICL چاہیے ہمیں لیکن ہمارے پاس H2 کے moles حقیقت میں کتنے ہیں وہ اوپر ہم نے نکال رکھے 6 moles H2 present ہیں اس reaction کے دوران جو produce ہو رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر 6 ملٹیپلائی کر دیں ادھر بھی 6 ملٹیپلائی ادھر بھی 6 ملٹیپلائی تو یہ یعنی کہ H2 کے 6 moles ہوں تو اس طرف ملٹیپلائی بھی 6 وہ کتنے ہو جائیں 12 moles ایک کے لیے دو چاہیے تو 6 کے لیے کتنے چاہیے 12 moles چاہیے تو 6 H2 molecules جو ہے وہ بنیں گے اگر 12 HCL کے moles ہم use کرتے ہیں اس equation کے اندر یعنی کہ اب اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اس given ڈیٹا کے مطابق ہمارے پاس HCL کے moles کتنے بنتے ہیں so number of moles of HCL is equal to 12 number of moles تو آگئے ہم نے mass تک پہنچنا ہے mass کے بعد اس کا volume نکالیں گے mass کیسے نکالتے moles سے mass نکال سکتے ہیں number of moles is equal to mass over molar mass یہ فامول آپ نے پڑھ کرتے ہوتے ہیں so molar mass of HCL is equal to H کا کتنا ہوتا ہے 1 اور CL کا کتنا ہوتا ہے 35.5 ان کو ایڈ کریں یہ کتنا ہو گیا 36.5 گرام پر mol HCL کا molar mass آگیا molar mass بھی موجود ہے moles بھی موجود ہیں تو اس میں سے ہم mass نکال سکتے ہیں mass mass is equal to number of moles of HCL multiply by molar mass of HCL تو number of moles 12 ہیں اور molar mass 36.5 ان کو multiply کریں تو answer کتنا آگیا 438 گرام سٹوڈنٹس mass ہم نے HCL کا تو نکال لیا that is 438 گرام ہمیں HCL کا mass نہیں HCL کے solution کا mass چاہیے کیوں کیونکہ سوال یہ ہے کہ HCL solution کا volume determine کریں تو HCL solution کا volume نکال 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 محس بھی تو solution کا چاہیے میں اب یہ تو اس HCL کا mass ہے جو solution کے اندر مجود ہے سو ہم اسی کو استعمال کرتے ہوئے اور ایک hint مجود ہے statement کے اندر اس کو use کرتے ہوئے mass نکال میں ویٹ میں تو گرہ میں ہوگا اگر 100 گرہ solution لیا جائے تو اس میں 27 گرہ مجود ہوگا اور باقی کیا ہوگا باقی کوئی solvent ہے water ہوگا it means کہ ہم یہ بات لکھ سکتے ہیں کہ solution of the HCL that is 27 percent by weight therefore اس لیے we can say the mass of HCL will be equal to 27 and mass of the solution is equal to 100 لیکن ان کو compare کروانا چاہ رہے ہیں comparing میں لکھ دیا ان کو میں نے ratio کی form میں لکھ دیا لیکن 27 گرہم HCL کے تو بتا دیا کہ وہ 100 گرہم میں مجود ہے ہم نے یہ نکال ہے کہ 48 گرہم اگر HCL ہو تو اس کے لئے کتنے گرہم کا solution بنانا پڑے گا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے ہمیں 1 کے لئے نکال پڑے گا سو 27 کے لئے تو 100 1 کے لئے کیا کرتے ہیں ادھر 27 پہ ڈیوائیڈ کر دیں یعنی کہ اگر آپ دونوں سائٹ پہ solution میں حل ہوگا اس دیئے ہوئے solution کے مطابق تو ہم نے نکال کتنا ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ کتنے گرہم جو ہے دیا ہوئے تو اس کا solution نکال نکال 438 گرہم دیا ہوئے جس کا ہم نے solution بنانا ہے اور وہ بھی 27 پرسنٹ کے حساب سے بنانا ہے تو آپ 438 سے multiply کر دیں ایک چیز کی value آ گئی ہے تو 438 کی نکال نہیں ہے 438 سے multiply کر دیتے ہیں so multiplying by 438 تو بان سے multiply کریں گے تو وہ ہی ہوگا 438 اور اس طرف multiply کریں 100 divided by 27 multiply by 438 تو اس کو جب ہم حل کریں 100 over 27 multiply by 438 تو یہ آنسر کتنا آتا ہے 16 22 point 2 گرہم تو یہ اتنے گرہم کا solution ہوگا دیکھیں اس طرف method solution لکھا ہوگا تھا یعنی کہ اگر آپ کے پاس mass of hcl 438 ہوگا تو mass of solution جو پورے جو اس کا solution بنے گا اس کا ہوگا 16 22 point 2 گرہ تو mass of solution آ چکا ہے اب میں شروع میں ہی فارمولا بتا چکا ہوں کہ mass volume یہ تین چیزیں ان کا آپس میں relation ہے volume تو نکالنا ہے تو باقی بچی دو چیزیں mass وہ چاہیے ہمیں mass statement میں دی ہوئی ہے 1.14 gram per cubic centimeter mass ہم نے نکال لیا ہے تو دونوں value put کر دیتے ہیں so dash t is equal to mass over volume so volume will be equal to mass over density تو mass کی value put کریں 1622 point 2 divided by volume اور volume کتنا ہے 1.14 دیکھیں جی divide کیا divide کرنے کے بعد آنسر کیا آگیا 1423 cubic centimeter this is the volume of the HCL solution which was required in our statement according to the given data تو دیکھیں یہ آپ جب بھی numerical حق کرتے ہیں آپ کے معیرے میں پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نکالنا کیا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے کیا فارمولہ استعمال ہوتا ہے اس فارمولے کے لیے کیا کیا چاہیے وہ اگر آپ requirement پوری کر لیتے ہیں ادھر start سے لے کے حل ہو گیا اب دیکھیں پوچھا گیا تھا ولیوب لیکن ہم نے اس کے لیے کتنا کچھ کیا میز نکالا HCL کا پھر HCL کے solution کا میز نکالا کیونکہ ہمارا mind میں target set تھا کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے HCL کے solution کا میز چاہیے اب HCL کے solution کا میز کیسے نکلے گا اس کو ہم نے دیکھا کہ پہلے HCL کا میز جائیے تو یہ ہوتا ہے ایک strategy ہوتی ہے نمریکل کو حل کرنے یہ مشکل نہیں ہے یہ concept ہے سارے کہ اگر رٹا لگا لیں گے تو دیفنیٹلی وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی point miss کر دیں گے لیکن اگر ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے وہاں تک جانا ہے اور اس route سے ہوتے ہوئے جانا ہے تو دیفنیٹلی وہ اس میں غلطی نہیں کریں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے پہلے یہ کرنا ہے پھر وہ کرنا ہے پھر ان تک جائیں گے تو یہ اگزیمپل نمبر ہم نے سیکھ لی ہے آپ کو آئی ہوپ آپ نے سیکھی ہوگی definitely